بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں منصور عظم قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل سپیشل ناظرین آج صبح سے ہی پورے پاکستان کے اندر ایک سیچویشن کریئٹ ہوئی اور وہ سیچویشن جو ازادی مارچ ہے وہ عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا جس نے اسلام بات جانا ہے جس کے اندر کہا گیا تھا اب دیریکشن دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ ایچ نائن جو پاک ہے اس میں یہ لوگ اپنا جو ایجیٹیشن کا یہ وہاں پر کریں گے سپریم کورٹ کی دیریکشن اس پر دی گئی ہے صبح سے ہم دیکھ رہے تھے لاہور سے لے کر کافل روانہ ہوئے ہوں یا کراچی سے لے کر روانہ ہوئے ہوں ہر جگہ پر ان کو روکا گیا صبحی حکومتوں نے پوری کوشش کی ان کو روکنے کی پنجاب کے اندر اگر میں کہوں تو لاہور سے جتنے بھی کافلے گئے ان تمام پر بہت سختی سے ان کو روکنے کی کوشش کی حکومت نے اور اس کے اندر کافی حد تک صبح وہ کامیابی رہے گرفتاریاں بھی ہوئیں لیکن اس سارے سیناریو کے اندر جو سب سے انفورچنیٹ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جتنے سینئر رہنما تھے جتنے فارمر رکن قومی اسیملی تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان تمام تر لوگوں کے ساتھ بڑے ہی من ہینڈل کیا گیا ان کو روکا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس یہ جو حقیقی مارچ کیا جا رہا ہے ازادی مارچ اس کا مقصد کیا ہے حقیقی مارچ سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کیا اخذ کرنا جا رہی ہیں دو تین بڑی امپورٹن پوائنٹ ہے ایک وہ کہتے ہیں ہمیں اعلی الیکشنز چاہیے صاف شفاف الیکشنز چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسیملیاں ہیں وہ ڈیزولف چاہیے سو کیا اب آج جب وہ اسلامباد پہنچیں گے کیا اس کے بعد وہاں آنے کے کیا یہ ساری چیزیں جو ابجیکٹیوز ہیں ان کا اس کو حاصل کرنے کے بعد ہی یہ لوگ واپس جائیں گے یا یہ ایک جلسہ ہوگا اور اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے جائیں گے ہمیں اس چیز کا جو ذرائع بتا رہے ہیں جو صبح تقریباً دوپہر کے وقت ذرائع نے بتایا کہ صبح ایک میٹنگ ہوئی ہے صبح دس بجے سے لے کر ایک بجے تک جس کے بعد کوئی ٹی او آرز فائنل ہو گئے ہیں اور اب اسلامباد کے اندر ایک جلسہ ہوگا اور اس جلسے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اور یہ جتنا بڑا جو لوگ آ رہے ہیں یہ سارے واپس چلے جائیں گے یہ انڈرسٹانڈنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایگرمنٹ ہوا ہے حکومت کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ ذرائع کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور حکومت بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اگر ان دونوں چیزوں پہ کنڈیم کیا جا رہا ہے تو اس کا فیصلہ صرف یہی ہے کہ آئندہ کچھ گھنٹوں میں پتا چل جائے گا کہ یہ جو اطلاعات ہمیں ملی کیا یہ اطلاعات درستی یا غلطی کیونکہ اپیرنٹ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے پاکستان تحریک انصاف وہاں پر آئے گی یہ آ کر بیٹھیں گے اور جب تک ان کے یہ تھری پوائنٹ ایجنڈا نہیں پورا ہوتا یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے لیکن دوسری طرف جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سیٹرمنٹ اپیرنٹلی ہو گئی ہے جس کے بعد یہ جلسہ ہوگا اور وہاں پر تقریر ہوں گی اور اس کے بعد یہ جلسہ ختم ہو جائے گا اور لوگ واپس چلے جائیں گے آج سارا دن اگر میں صبح سے بعد کا آغاز کروں لہور کے اندر جس طرح لہور کے اندر من ہینڈل کیا گیا سپیسیفکلی ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہماری ماں کی عمر کی ہیں جس طرح ان کی گاڑی کو روکا گیا اس کے بعد جس طرح ان کی گاڑی کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ان کی گاڑی کے سارے شیشے توڑ دیئے گئے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے جمہوریت آپ لوگوں کی ڈسکرپشن ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر ایک کو رائٹ ہے اور وہ رائٹ اور یہ سب کچھ حکومت ہو یہ اوپوزیشن آپ یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں نمبر ون آپ یہ سب کچھ عوام کے لیے کر رہے ہیں اف دات سو سو کیا عوام کو اس سارے سینیریو سے اوپوزیشن کا جانا حکومت کا ان کو روکنا عوام کو کیا کہیں ریلیف ملی ہے جواب ہے نہیں ڈالر آج مزید مہنگا ہوا ہے اوپن مارکٹ میں دو سو اٹھارہ روپے کے اوپر ڈالر نہیں مل رہا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں سٹاک مارکٹ وہ ڈاؤن ہوئی ہے آج آپ کس قسم کی سیاست چلانا چاہ رہے ہیں آپ کس قسم کی جمہوریت چلانا چاہ رہے ہیں ساڑھے تین سال تین سال آٹھ مہینے میں نے اٹلیس کیپٹل کے فورم پہ بیٹھ کے بہت کرٹیسزم کیا پاکستان تحریک انصاف کی پولیسیز کو لے کر پنجاب کو لے کر جس طرح پنجاب کے اندر ساتھویں آئی جی پنجاب لگے جس طرح چیف سیکٹریز بدلے گئے اور جو عثمان بزدار کی پرفارمنس تھی ریگارڈنگ پنجاب لیکن مجھے ایک چیز کی امید ہوئی تھی کہ پنجاب پولیس کو شاید ان تین سال آٹھ مہینوں میں بدلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جتنے بھی ہمارے ریسپیکٹیو انسپیکٹر جنرلز آئے ہیں لیکن آج کل یہ دو دنوں میں جس طرح پنجاب پولیس نے مین ہینڈل کیا ہے جس طرح پنجاب پولیس نے لوگوں کو مارا ہے جس طرح اٹھایا ہے یہ صرف آپ کو اسی کی دہائی میں آج آپ واپس لے گئے ہیں اور اس کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر آتی ہے کیونکہ انہوں نے گلو بٹوں کے ذریعے جس طرح کیا میں حیران ہوں جس طرح آج ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو توڑا گیا نوئنگ لی کہ ابھی ان کی کیمو ابھی ختم ہوئی تھی کس طرح آپ نے مارا ابھی حماد کی حماد حضر کی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے شیل اس کے آنکھ کے اوپر لگا ہے آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنا رائٹ استعمال کریں آپ یہ بائیس کروڑ عوام کے لیے کر رہے ہیں ایم اینیبل ٹو انڈسٹانڈ کہ یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اس میں بات کرتے ہیں جی مجھے اس وقت جوائن کیا ہے سلمان عابد نے سینلسٹ ہیں تجزیہ کر رہے ہیں سلمان عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا سلمان صاحب حقیقی مارچ حقیقی ازادی مارچ جو اس وقت جو تین بجے ہونا تھا اور اوویسلی جو پورے ملک کی حالات ہیں پورا ملک بند ہوا ہوا ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے آئندہ دو تین گھنٹوں میں شاید کوئی کہیں پر پہنچ کر بات شروع ہو جائے وہاں پر کوئی تقریر ہو اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات ہے کہ جی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اب خان صاحب آئیں گے تقریر کریں گے اور اس کے بعد یہ لوگ گھر چلے جائیں گے کیسے آپ انیلائز کریں گے آج سارا دن دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی ڈینائی کیا ہے کہ کوئی کسی کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے ہماری حکومت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ان خبروں میں کوئی صداقت ہے کہ صرف جلسہ ہوگا اور جلسے کے بعد ہم منتشر ہو جائیں گے انہیں کہا یہ دھرنا ہوگا اور دھرنا جو ہے تین چار دن تک بھی چل سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان تمام خبروں کو ڈینائی کیا ہے جو اس وقت میڈیا کے اندر چل رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سپریم گورڈ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت تمام گرفتار شدگان کو گرفتار لوگ جو ان کو رہا کرنے کی حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ایک مناسب جگہ دی گئی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ مولانا فضل الرمان نے دھرنا دیا تھا اب اس صورت میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو رکافتیں کھڑی کی گئی تھیں وہ رکافتیں بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہیں اور اب لوگ جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں جلسہ گاسی طرف اور اب لگتا یہ ہے کہ دہا جہے تک ایک بڑا جلسہ گیا ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے وہاں پر اسلام آباد کی طرف اب یہ کتنا پرولانگ ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے حکومت نے سارے معاملے کو ڈیل کیا ہے یعنی انتظامی بنیادوں پر طاقت کی بنیاد پر گندے کی بنیاد پر ربندھوک کی بنیاد پر اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ حکومت کو ایک خوف تھا کہ عمران خان کو اگر زیادہ نہ نکل حمل کی اجازت دی گئی تو وہ ایک بڑا مستعمال دے کر اسلام آباد میں آ سکتے ہیں لیکن اب دنیادی مطالبہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنا جو اگلی الیکشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو منوا سکیں گے کیا واقعی اگلی الیکشن ہو سکیں گے کوئی دیڑ سامنے آ سکے گی اسمبلیاں تعلیر ہو سکیں گی ان پر کوئی اگر اچھا اعتمی بات نہیں کی جا سکتی لیکن ایک بات تو سمجھ جاری ہے کہ اسلام آباد کے پاور کوریڈور کے اندر یہ بحث جاری ہے کہ اس سارے کرایشیس کا ریزلیشن کیا ہوگا بلکہ اسلام آباد صاحب میرے ساتھ رہیے گا بلکہ مجھے مونا عالم نے بھی جوائن کر لیا ان کے پرسن ہے تجزیہ کر رہے ہیں مونا تینکیو ویری مچ آپ کے ٹائم دینے کا مونا سب سے پہلے مجھے بتائیں تین پوائنٹ کا ایجنڈا ہے جس کو لے کر عمران خان صاحب اسلامباد آ رہے ہیں جس کو لے کر یہ سارا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ اسلامباد میں ہیں جلسہ تین بجے ہونا تھا ابھی سلمان آبید صاحب بھی اور جو ہماری بھی اطلاعات ہیں وہ لیٹ نائٹ ہوگا یہ صرف جلسہ ہوگا یہ دھرنا ہوگا کیسے آپ اس کو انیلائز کریں گی اگر میں بات کروں تو تینکیو منصور بلکل یہ بات صحیح ہے کہ اب یہ اسلامباد نے آج نہیں بلکہ کل سے انہوں نے رکافٹیں ڈال دی تھی اور جو راستے تھے جو دیگر شہروں سے اسلامباد کی جانے بارے تھے خاص طور پر جو پشاور سے راستے آرہے تھے ان کو بلک کر دیا تھا پھر اچھا جو ایکسپریس وے ہے یا جو موٹر وے ہے وہ بھی بلکت ہے مطلب آپ اس کو ہائیوے کہلیں ایکسپریس وے بسیقلی اسلامباد ہائیوے وہ بھی بلکت ہے سری نگر ہائیوے جتنے جانے والے راستے ہیں وہ بھی بلکت ہے ریڈ زون میں صرف ایک راستہ ہے جو کھولا ہوا ہے اس کے علاوہ دیگر جو اگزٹ اور انٹرنس پوائنٹس ہیں وہ تمام بلکت ہے اور یہ کل سے گئی صورتحال ہے تو آج تو ایک طرح سے جو یہاں ٹوین سٹیز میں زندگی ہے وہ ایک طرح سے مفلوج ہے کیونکہ کوئی سکولز بچے نہیں گئے ہیں اور لوگ اپنے آفیسز نہیں گئے ہیں کچھ آفیسز نے یہ صورتحال پریڈکٹ کرتے ہوئے کل سے ہی آج اپنے تمام تر امپلوئیز کو لیکن جو آس پاس بھی رہتے ہیں ان کے لیے بھی نکلو حرکت ایک دم آپ سمجھیں کہ ناممکن سی ہوئی رہی ہے تو جو موومنٹ ہے وہ بہت رسٹرکٹڈ ہے البتہ یہ کہ ہم میں تو خچھا یہ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئے والے جب لوگ آئیں گے یا ان کا جب یہ شروع ہوگا مارچ تو ان کی وجہ سے یہ موومنٹ رسٹرکٹ ہوگی لیکن یہ حکومت نے ان کو روکنے کے لیے الٹا یہ کہ ان کو بھی رسٹرکٹ کیا ہے لیکن عام شہریوں کو بھی انہوں نے رسٹرکٹ کر دیا ہے تو اس طرح سے جو معمولات زندگی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اب یہ کہ سپریم کورٹ نے اس سے بہت اچھا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے ہاں کہ انہوں نے ایک بیلنس کو منٹین کیا ہے پیسفل پروٹیسٹ سے تو کوئی انکار نہیں ہے یہ تو ایک جمہوری حق ہے اور پی ٹی آئے کا بھی ہے اس حق کے تحت آپ کو پتہ ہے پی ٹی ایم نے بھی متعدد جلسے کیے ہیں پی ٹی ایم کا جلسہ تھا اس میں جو لیڈرشپ تھی خاص طور پر یوسف رضا گلانی صاحب کے جو صاحبزادے تھے وہ لوگ تارکنان لے کر آ رہے تھے ان کو اریسٹ کیا تھا سب کچھ بات چھویا تھا ابھی بھی جو پی ٹی آئے کا جہاں تک معاملہ ہے ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی رکاوٹ دی ہو حکومت نے لیکن اس موقع پر یہ اس بات ہے کہ پہلے حکومت نے آپ کو یاد ہوگا اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا پرسوں کہ یہ لوگ نہیں روکیں گے اس پورے مارچ کو لیکن پھر کل انہوں نے اپنا یکدم یہ ایک یوٹرن لیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا جو حکومت کے ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ طاقتور حلقی ہوئی جن کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور نظر ثانی کی کہ اس کو روکا جائے اور اس کا ایک بہت اہم پہلو اور اس کی بہت اہم وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ عمران خان صاحب جو اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں دراصل تشویش پائی گئی جب انہوں نے کہا رینگ اینڈ فائل کے لوگ میرے ساتھ بھی موجود ہیں اور اس طرح کی باتیں انہوں نے نیوٹرنز کو بار بار کہہ کر مخاطب کیا اپنے لانگ مارچ کا آغاز کرنے سے پہلے اس وجہ سے کہتے ہیں حکومتی ذرائے کہ اداروں میں تشویش بڑھتی اور پھر یہ فیصلہ دونوں نے مل کر کیا ادارے جو ہے اس میں اس فیصلے میں آن بورڈ ہیں کہ اس کو روکا جائے لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی پری ایمٹیبلی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی آئی ایم ہیپی کہ سپریم پورٹ نے اس میں ایک بیلنس ٹرائک کیا ہے اور انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کی گیارنٹی بھی مانگی دی آئے تھے اور حکومت کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ کے تمام رکافتیں ہٹائیں بلکل ٹھیک ہے سلمان صاحب ذرا ایک سٹرائٹیجی کی میں بات کرنا چاہوں گا یہ جو ایک سٹرائٹیجی بنائی جاتی ہے جلوسوں کو نہ رکیں جلسوں کو نہ رکیں آپ کو یاد ہوگا گورنر راج لگا تھا پنجاب کے اندر اور اس کے بعد کچھ ایسے ہمارے افسران تھے جو کہتے تھے جو پل لینا راستے کے جیٹی روڈ کی روڈ کے ان کو بمب لگا کے اڑا دیتے ہیں پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خندقیں کھو دی گئی تھی کہ لوگوں کو نہیں گزرنے دیں گے سلمان صاحب کیا اس طرح کے ٹیکٹک سے یا لوگوں کو ڈنڈا سوٹا مار کے تھانوں میں بند کر کے آپ کوئی بھی ایسی چیز جو ڈیموکرائٹک ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیموکرائٹک تھا اگر عوام اپنا رائٹ یا احتجاج کرنا چاہ رہی گے وہ بھی ان کا رائٹ ہے یا اپنے جذبات کا جو خیال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا یکی اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں جو حکومت نے کی آج تو پھر یہ آج سپریم کورٹ حکومت کے برقس کو فیصلہ کرتی اس کا بڑا مطلب بڑا صاف ہے کہ جو فیصلے حکومت نے کیے تھے اور تمام تر داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا تھا اسلام آباد کا جو وائلنس کا طریقہ خطاب کیا گیا ہے جس طرح سے گھروں میں رات گئے چھاپے مارے گئے ہیں خواتین کی تقریل کی گئے ہیں جو آج داکٹر آکیمن راشد کے ساتھ ہوا ہے یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ عدالت کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی ہیں سلمان صاحب آپ میرے ساتھ صرف ایک سیکنڈ لائن پہ رہیے گا پروڈیوسر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا یہ داکٹر یاسمین راشد کی دوبارہ ویڈیو جی چلائیے گا یہ جو ابھی آپ پہلے دکھا رہے تھے میں صرف میں شرمندہ ہوں آج آپ یقین کریں میں نے بڑی پولیس ریفارمز کی بات کی ہے ہم نے ہر دفعہ ہائلائٹ کیا ہے لیکن مسیبت یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کس طرح پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا ہے کس طرح لوگوں کو مارا گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد میں پھر وہ کہوں گا آپ چھوڑ دیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے شی مست بی ان ایلڈرلی لیڈی جو ابھی کینسل سروائیور ہے جنہوں نے جس طرح ابھی ان کی کیمو ختم ہوئی ہے کس طرح ان کی گاڑی کو توڑا ہے یہ ڈالفن کے لڑکے یہ لاہور پولیس کے لڑکے ان کو اس لیے بھرتی کیا تھا پولیس میں کہ یہ ماں کو اس طرح مارے ان کی گاڑیوں کو یوں توڑے آپ نے گاڑی کو روک لیں آپ گاڑی کو روک دیں آپ اگر گاڑی کو روک لیں گے نئی گاڑی آگی جائے گی یہ ہم سب کو پتہ ہے آپ قانون کے محافظ ہیں یا آپ قانون کا خود تماشاں بنا رہے ہیں جی سلمان صاحب کٹی بیو کیجئے گا بلکہ مجھے انیخ ناجی صاحب نے بھی ساتھ جوائن کر لیا ہے جی سلمان صاحب جی سلمان عابد صاحب بات کرتے رہے ہیں سب سے زیادہ پولیس ریفارمز کی بات کرتے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہم حکمران طبقہ جس طرح سے پولیس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے اس کی شکلیں آج ہمیں دیکھ لی ہیں اور جس طرح سے زبیر نیازی کے خلاف جس طرح سے اسلاح نکالا گیا ہے جس طرح سے جانی اسلاح منا کر پرچہ درس کیا گیا ہے جو کچھ ڈاکٹر یاسمن راشد کے ساتھ ہوا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہم پولیس وہ سیاسی معاملات کے اندر میں داخل کرتی ہے اور ان کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے لیکن دیکھئے بات بڑی سمپل سی ہے بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں جس طرح سے آج مریم نواز نے ٹوئٹ کیا ہے جس طرح سے رانہ صلی اللہ صاحب دعوت کر رہے ہیں کہ وہاں تو چند آزار لوگ بھی نہیں پہنچے تو پھر اتنی پابندیاں لگانے کی کیا ضدورت پھر لوگوں کو آنے دیتے دیکھ لیتے کتنے لوگ آسانی سے پہنچتے ہیں اور کتنے لوگ آسانی سے نہیں آتے ہیں لیکن جس انداز کا استیار کیا ہے رویہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں حکمرانوں کو خوف ہوتا ہے اب دیکھیں نا یہی دوزار اب عمران خان کی حکومت میں جب پرزر رمان نے دھنہ دیا تھا تو لوگ اسلام آباد پہنچے تھے ان کے دور کوئی رقابت پیدا نہیں کی گئی تھی اسی طرح سے بلاول صاحب جس وقت دھنہ لے کے چلے تک راتی تھے تو ان کو بھی پوری اجازت ملی تھی اسی طرح سے عمران خان کو بھی مل سکتی تھی اور آج مران کو دلائے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے بلکو ٹھیک ہے سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا مجھے پتا ہے آپ نے ایک جگہ جانا ہے مونہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اب یہ جو سٹرائٹیجی بنائی جائے اس وقت بلکہ انیک ناجی صاحب نے بھی جوائن کر لی ان کا بھی میں کہوں گا ان کو وہ بھی جوائن کر لے تو ہمیں بتا دیں مونہ یہ جو سٹرائٹیجی بنائی گئی ہے اور اس کے بعد اب یہ جو تین پوائنٹ ایجنڈا ہے اسیملیہ تحلیل کریں انتخابات کی تاریخ دیں اور شفاف اور منصفانہ انتخابات کرائیں یہ تین پوائنٹ ایجنڈا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک اپلیکیشن جب ہم لکھتے ہیں سکول میں بچے لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں سر ڈیو ٹو دس یہ جو اپلیکیشن آج جا رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ٹو کس کو ہے مجھے آئیم سٹل آنیبل ٹو انڈسٹینڈ یہ ٹو کس کو کی جا رہی ہے یہ ٹو انہی کو کی جا رہی ہے جن کے لیے اور جن کو سٹرینڈ شو کرنے کے لیے یہ لانگ مارچ کر رہے تھے خان صاحب تو یہ بات آپ کی صحیح ہے اور یہ ٹو جو ہے ہمارے ملک میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو وہ ایک ہی شخص کو مخاطب کرتے ہیں پاورز دیٹ بھی تو یہ بھی وہی پر مخاطب ہے لیکن اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے وہ مجھے رکھتا ہے وہ اسطیار کر لینا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئے کی جو سٹریٹیجی ہے وہ تھوڑی سمجھ سے باہر اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ جو اسطیفوں والا معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا وہ نیشنل اسیمبلی میں تو دے دیئے تھے لیکن اس کا کوئی وہ ایسٹس ڈی نوٹیفائی نہیں ہو پائے ہیں اس بات کی سمجھ سے ہم ہمارے باہر ہے کہ یہ لوگ فردن فردن جا کر سپیکر کو جا کر اپنا ان پرسن اپنے ریزگنیشن کو ویریفائی کیوں نہیں کر رہے ہیں سیلٹ سے یہ لوگ ریزائن کیوں نہیں کر رہے ہیں کے پی اسیمبلی سے اگر کریں تو مطلب ان کے پاس جتنے اس وقت سٹیکس ہیں اگر یہ تمام جگہوں سے واقعی ریزائن کر دے اور صرف گمکس کے لیے نہیں ریزائن کریں واقعی حقیقتاً اگر یہ ریزائن کر دیں تو یہ الیکشنز بہ آسانی الیکشنز کی طرف بلک کو دھکیل سکتے ہیں لیکن یہ لوگ اس طرح سے نہ کر کے یہ لانگ مارچ کر کے کر رہے ہیں یہ سٹریٹیجی تھوڑی سمجھ سے باہر ہے اور اس سے ظاہر ہے جو ایک عام پاکستانی ہے عام شہری ہے اس کی نقل و حرکت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے دونوں کی وجہ سے اپوزیشن بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی اور حکومت بھی کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بلوکیجز رکھ دی ہیں تو یہ عام شہری کو یہ تمام چیزیں متاثر کر رہی ہیں اس لیے یہ سٹریٹیجی بلکل سمجھ سے باہر ہے کہ آسان راستہ اپنانے کی جگہ اگر خان صاحب واقعیتاً لی جاتے ہیں تو وہ اس راستے بایا بھٹنڈا کیوں جا رہے ہیں ایک تو یہ سوال ہے دوسرا بھی آپ نے یاسمین راشد صاحب کی جو صاحبہ کی جو بات کی وہ واقعی بہت تکلیفتے مناظر تھے بہت تکلیف ہوئی ان کی گاڑی کو جس طرح سے توڑا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو ایک کانچ کا ٹکڑا بھی لگا کچھ پندرہ منٹ کے لیے شاید ان کو اور اندلیت صاحبہ کو گرفتار بھی کیا تھا پھر ان کو جانے دیا گیا ان کو بری کر دیا اور وہ توام ان کے ساتھ جو کارکنان تھے لیکن میں کہتی ہوں سلام ہے ان خاتون کو یاسمین راشد صاحبہ کو ہمیں یاد ہے جب نواز شریف صاحب کی طبیعت کا مسئلہ آیا تھا سب سے کمپیشنیٹ تھی یاسمین راشد صاحبہ اور انہوں نے اپنی پوری حکومت کے میں آپ سمجھے ایک طرح سے ڈفائے کر کے اپنی پوری حکومت کو وہ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جانے کی اجازت دیں ان کی صحت کو خطرہ ہے نواز شریف صاحب بڑی عزت سے بات کرتے تھے اور یاسمین راشد صاحبہ کا ان سے ایک بہت پرانا عزت اور احترام کا رشقہ ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ چیز سے جو ان کو گزرنا پڑھا ہے یہ بہت تکلیفتے بات ہے بہت تکلیفتے عمل ہے بہت تکلیفتے عمل ہے ایکٹیٹی تھی جتنی ابھی اس دور میں ہے لیکن افسوس کے ساتھ اس کی پامالی یہ ہر کس جو ہے وہ قابل ورداشت یہ چیز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کچھ پی ٹی آئے کے جو مرد ان کے رہنما ہیں ان کو بھی کچھ سیکھ لینی چاہیے یاسمین راشد صاحبہ جیسی آئین لیڈیز تھے کیونکہ بہت سارے ان کے ایسے لوگیں جو کہ نکلے ہی نہیں ہیں اپنے علاقوں سے خاص طور پر جو پی ٹی آئے سندھ اور کراچی کی لیڈرشپ ہے وہ مکمل سرے سے غائب ہیں وہاں سے صدرے پاکستان الیکٹ ہوئے ہیں مطلب ہوئے تھے جب وہ نیشنل اسیمڈی سے جیتے تھے اور پھر اس کے بعد علی زہدی مونہ آپ میرے مونہ میرے ساتھ رہی ہے کہ مجھے انیک ناجی نے بھی جوائن کر لیا انیک صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا آپ سپیشلی انیک صاحب آپ تو بلکہ بیٹھے وہ اس وقت کی بڑے اقتدار کے جو قریب ہیں ادھر ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ جو ایک صبح سے خبر چال رہی ہے کہ کوئی انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور انڈسٹینڈنگ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو گئی ہے اب خانصہ بائیں گے آکے جلسہ کریں گے واپس چلے جائیں گے اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا صرف یہ ایک فسانہ ہی ہے انڈسٹینڈنگ تو خیر کیا کہنا چاہیے ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں کو وے آؤٹ دے دیں اور پہلے یہ رابطہ کیا گیا انہوں نے معذرت کر لی اس کے بعد پھر یہ جہاں سے مطلب ہے آپ کو پتا ہے وہ یہ وہاں پہ گئے کہ ہمیں ٹائم لے دیں آج ساڑے دس بجے سپیکر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے اس کی تفصیل میں اپنے ٹویٹ میں بھی بتا چکا ہوں ایاز صادق صاحب موجود تھے وہاں سے شاہ محمود قریشی تھے سارے نام میں نے اپنے ٹویٹ میں لگ دی ہیں تو آج صبح بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی مطلب بیسکلی وہ میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ وے آؤٹ دے دیا جائے کوئی فیس سیونگ کا کوئی راستہ کس چیز پر مان لیا جائے لیکن وہ اس چیز کو انڈرسٹیننگ کا نام دے رہے ہیں اس چیز کو انڈرسٹیننگ یہ پہلے کسی حد تک شاید انڈرسٹیننگ کوئی کرتے لیکن ان کا کوئی زور تو نہیں ہوتا خاص سے تو وہ آگے کرینز لے کر اسلامباد انٹر ہوا جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز آئے ہیں کہ جی آپ ایچ نائن پاک کے اندر یہ سارا کچھ کریں اب کیا یہ دھرنا ہونے جا رہا ہے جب تک ان کی ٹرمز وہ جو نیگوزی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو انہوں نے پیش کی ہیں تین وہ کمپلائنس نہیں ہوگا تب تک یہ ہٹیں گے نہیں یا ایک جلسہ اس وقت ہونے جا رہے ہیں جو ہم رات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا منصور میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کو شاید خود بھی نہیں پتا کہ وہ چاہتا کیا ہے لیڈرشپ میں تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے اب آپ اس سے بات کریں تو کیا کریں اب یعنی پل میں تولہ ہے پل میں ماشا ہے اب دوسری بات میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس کا کچھ نہیں پتا وہ جلسہ کر کے چلا جائے یا وہ کس وم میں آ جائے وہ پھر بیٹھنا چاہے پھر بیٹھ جائے اس کے بارے میں کوئی یقین سے بات کہیں نہیں جا سکتی اس کے اپنی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ وہ بھی کنفرم نہیں کہ خان صاحب کس وقت کیا کہہ دیں میں آپ سے گزارش کروں کہ آج بھی اتفاق ہوا میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں وہاں گیا میں دیکھ رہا تھا وہ جو منٹری جس طرح سے کر رہے تھے اور ساد رفیق صاحب تھے ناجی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں اگر if he is not dependable تو یہ جو اب بات ہے کہ مجھے انتخابات کی تاریخ دیں اسیمبلیاں تحلیل کریں اور صاف اور شفاف الیکشنز کرا جائیں یہ جو تین پوائنٹ ایجنڈا ہے یہ اس پر کیا آپ سمجھتی ہیں کیا اس کے بغیر عمران خان صاحب آج واپس چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے اچھا مجھے ایک بریک آج کہا جا رہا ہے ناجی صاحب آپ نے اور مونا نے دہ رہنا ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینے آتے ہیں تو یہی سے کنٹیڈیو کریں گے میرے ساتھ رہیے گا جی ناجی صاحب سوال چھوڑ گیا تھا آپ کے لیے جناب جواب دیجئے گا جی میں گزارش کرنا ہوں آپ سے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی عرض کیا کہ پہلا جو رابطہ ہوا وہ اسد کیسر اور فواد چودری انہوں نے کیا تھا ایاز صادق سے جس میں ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ ایک تو اسمبلی ڈیزولف کر دیجئے الیکشن اور الیکشن کمیشنر جو ہے وہ نیا اچھا وہ ظاہرہ کہ انہوں نے مطلب ہے ریفیوز کر دیا اس کے بعد پھر یہ گئے مطلب ہے اپنے بڑے بھائیوں کے پاس وہاں سے کہ ٹائم لے دیں فیس سیونگ کا تو آج صبح میٹنگ ہوئی ہے جی سپیکر ہاؤس میں اور اس میں آپ کو شرکہ بتا دیتا ہوں اس میں جو میٹنگ میں احسن اقبال صاحب شامل تھے ایاز صادق صاحب شامل تھے احسن محمود تھے پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی تھے اور پی ٹی آئی کے شاہرمود قریشی تھے اور پرویس خٹک اور احسن عمر تھے اور آج صبح بھی جو بیسکلی یہ ہوا ہے ساری میٹنگ یہ یہی تھا کہ آپ کوئی بھی تاریخ دے دیں انتخاب کی کوئی 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 ہمیں فیس سیونگ دے دیں کوئی بھی تاریخ دے دیں اور ہم جو ہے مارچ سے یہ نہیں نکل جائیں گے لیکن اب انہوں نے مطلب ہے کوئی تجویز نہیں دی نہ کوئی تاریخ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کا خیال یہ ہے کہ ٹائن ٹائن فش ہو گیا ہے اور ان میں تو مطلب اس طرح قدمی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ اپنی بات سے اتنا زیادہ مکرتے ہیں کہ اب ان سے کوئی بات سنجیدہ ہو تو کیا ہو یہ کسی گرنٹر کو یعنی سامنے اگر گرنٹر کو بٹھاتے ہیں تو یہ گرنٹر کو بھی شرمندہ کراتے ہیں اس لیے اب ان کے بحاف پر گرنٹی دینے کو بھی کوئی اور تیار ناظرین مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی تھی بڑی دھوے دار پریس کانفرنس تھی عوام کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی اچھی ٹیم ہونی چاہیے اور شباز شریف کے پاس اس وقت اچھی ٹیم ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بڑی ضرورت ہے یہ بھی کہا مریم نواز نے پنجاب کی عوام نے بدلہ لیا ہے عمران خان صاحب سے گوگی بٹ کے ذریعے پنجاب کو لوٹا گیا ٹراسفر پوسٹنگز کے پیسے بنی گالا جاتے تھے یہ ایک بڑا سٹرونگ الزام لگایا کہ ٹراسفر پوسٹنگز کے پیسے جو تھے وہ بنی گالا جاتے تھے عثمان بزدار سے پنجاب کی بربادی کا بدلہ لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں لیکن ایک جو گراؤنڈ تھی وہ دس ہزار کی گراؤنڈ تھی جس پہ ان کا خیال تھا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہی گراؤنڈ دیں اور جبکہ ٹانی جنرل نے کہا نہیں آپ کو بڑی گراؤنڈ دے دیتے لیکن عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف واسطہ اپینین کہ ہمیں یہی گراؤنڈ دیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی گاڑیوں کو آگ لگا دی گرین بیلٹ جلا دیے اور بہت نقصان پہنچایا بڑی انٹرسٹن دو تھی چیزیں مریب نواز نے اپنی پریس کانفرنس انہوں نے کہا اسٹابلشمنٹ کی انگلی پکڑ کر اسٹابلشمنٹ نے ان کو چلنا سکھایا اچھا مجھے یاد آتا ہے ایک جنرل جلانی ہوتے تھے اب جو لوگ تھوڑے سے فورٹیز میں ہیں ان کو اندازہ ہوگا جنرل جلانی ہوتے تھے گورنر پنجاب پتہ نہیں ہو کس کی انگلی پکڑ کے چلانا کس کو سکھایا یہ ابھی لیکن اب یہ عمران خان کے لیے خیر استعمال ہوتا ہے نقصان کی انہوں نے بات کی بلکل نقصان کس کا ہوا نقصان نہ عمران خان کا ہوا نہ مریب نواز کا ہوا نہ شباز شریف کا ہوا نقصان ہوا اس بائیس کروڑ عوام کا نقصان ہوا آپ کا اور میرا نقصان ہوا پاکستان کا نقصان ہوا پاکستان کے روپے کا نقصان ہوا پاکستان کے سٹاک مارکٹ کا نقصان ہوا ڈنڈے کھائے ایک عام آدمی نے نقصان ان کا ہوا نقصان بادشاہوں کے نہیں ہوتے نقصان غریبوں کے ہوتے ہمیشہ اور غریبوں کے کل بھی نقصان ہوتے تھے آج بھی نقصان ہوتے ہیں اور ہمیشہ نقصان رہیں گے یہ پاکستان کے لیے لکھا ہوا ہے سو اس میں کوئی تھی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ساری کے ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہے نو سر نو اس کی ذمہ داری آپ سب کی اوپر ہے آپ وہ تمام لوگ ہیں جن کو ہم اس بائیس کروڑ عوام نے ووٹ دیا آپ لوگ پارلیمنٹ میں گئے آپ نے ہمارا تماشا بنایا آپ ہمیں روز ہماری پولیس سے مارے پڑھواتے ہیں آپ روز ہمیں گالیاں سنواتے ہیں آپ نے روز آپ لوگوں کے بیانیے نے پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا ایک کہتا ہے کہ جی غدار ہے تو وہ ایک سائیڈ پہ چلے جائیں دوسرے کہتے ہیں یہ غدار نہیں ہے یہ دوسری سائیڈ پہ یہ آپ لوگوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگ لے کر آئے ہیں اس چیز کے اندر جنرل جلانی کے گملے سے آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں سٹاپ سینگ اٹ آپ لوگوں نے آج بھی وہی نیوٹرلز کو بدنام کرنے کے لیے آپ لے کر آئے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہم تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں سارے یہ پاکستان ایسے نہیں چلے گا اگر آپ نے صحیح بات کرنی ہے عوام کی بات کرنی ہے آج کی پورے دن کے اندر عوام کہاں گئی عوام تو مار کھا رہی تھی عوام تو سر پڑھواری تھی عوام تو لاہور پولیس کے ہتے چڑی ہوئی تھی آپ ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے گوگی بات کا نام لے رہے ہیں یہ گوگی خاتون جو یہ آپ لائیں اس ایک مہینے کے اندر جب سے آپ لوگ آئے ہیں آپ نے پنجاب کے اندر کونسی ٹرانسفر پوسٹنگز کی ہیں آپ نے کن لوگوں کو ڈی پی او سی سی پی او ڈی آئی جیز کن کو لگایا ہے ہم سب کو نہیں پتا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا پنجاب کے اندر کیا ہو رہے ہیں کس طرح کیا خیال ہے آپ کا کہ لوگ گندے ہیں میڈیا اندہ ہو گیا ہے میڈیا کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کتنے وسوق سے ہم سب کو فرید دیتے ہیں اور کس خلوص سے ہم سارے اعتبار کرتے ہیں سوری وہ اور لوگ ہوں گے جو باتوں کا یقین کرتے ہوں حقیقت اگر آپ لوگ نہیں بات کر سکتے تو آپ لوگ کا کوئی رائٹ نہیں کہ آپ لوگ سیاست کریں ناظرین اس وقت میں نے جوائن کیا ہے لفٹن جنرل غلام مصطفیٰ نے ایلنسٹ ہیں بہت شکریہ جی آپ دونوں کا جلزہ سر آپ سے بات کا آغاز کر رہا ہوں سر ابھی مریم نواز تقریر کر رہی تھی اور آج کا سارا دن یاسین ملک جس کی بارے میں شاید آج بات ہونی چاہیے تھی ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں ان درندہ عدالتوں نے ٹیررسٹ فیننسنگ کیس کے اندر عمر قید کی سزا دی اور دس سال قید با مشکت دس لاکھ روپیہ ہندوستانی جرمانہ دیا ہے بات آپ کو مجھے آلیہ کو یہ کرنی تھی آج لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے سر کہ ہم لوگ تو عوام کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کے لیے سر پورا پاکستان آج مفلوج ہوا ہے عوام کے لیے سو میں نے کہا عوام کی پہلے بات کر لیں جی سر جی جلزہ سر آواز آری جی جلزہ کی آواز جی دروپ ہوئی ہے آلیہ ہے جی اچھا جلزہ آپ کو آواز آرہی ہے سر جی سر جلزہ کی لائن ڈروپ ہوئی ہے آلیہ آپ کی طرف میں آتا ہوں اچھا سوری آلیہ صاحب کی جی جلزہ کی طرف میں آتا ہوں جلزہ سر مجھے بتائیے گا آج کا دن آپ نے میرا اگر سوال سنو تو سر کیسا رہا رہا آج کا دن اور بات ہم نے شاید آج یاسین ملک کی کرنی تھی لیکن ہم عوام کے دکھ کی بات کر رہے ہیں سر آج کیونکہ بدکسمتی سے ہم نے یہ بھی نہیں بتا کہ بھارت میں جو لائن اپ کنٹرول کے اکراس تین کورز ہیں ناؤرن کمانڈ کی وہ اگلے مہینے بہت بڑی ایک ایک سائز کر رہی ہیں ایس فور ہنڈرڈ وہ اس لائن اپ کنٹرول پر ڈپلائی کر رہے ہیں اس علاقے کو بہت زیادہ وہ ہیولی آم اور ڈپلائیمنٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ بات ہم نے یہ کرنی تھی بات یاسین ملک کی کرنی تھی بات ہم نے کشمیر کی کرنی تھی لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کے چھوٹ چھوٹ داروں میں اس قدر فنس کر رہ گئے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے کسی بھی حوشمند پاکستانی کے لیے کم از کم انتہائی تشویش کا باعث ہو گا یہ کم ایک اتجاج کا حق ہے وہ دیا جا رہا ایک جس طریقے سے یہ پہلے بھی اتجاج ہوتے رہے ہیں ہونے چاہیے تھے ہونے یہی جمہوریت کا نام ہے سو کار جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں لیکن اس کا حق نہیں دیا جا رہا ایک ڈیمانڈ ہے اس کے پر بات نہیں ہو رہی تو وہ کچھ بھی آپ نے کرنا ہے کوئی بیٹھ کے پاکستان کی بیٹی کے لیے بات کرتے ہیں ہم لوگ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہیں آگ لگی بھی ہے کہیں آسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے آج دیکھ رہا تھا میں کوئی ایڈونڈ نو رپورٹ صحیح ہے غلط ہے کہ ایک ڈرائیور کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا کچھ پولیس والے تھے کچھ پولیس سوالوں کے ساتھ ایسے لوگ ملے رہے جو پولیس کے ہاتھ نہیں تھے لوگ کی گاڑییں توڑتا رہتے ہیں خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کو ہم کرنا کیا چاہتے کیا ہیں گوشہ دو دنوں سے ہم دیکھا کہ بغیر کسی وارننگ کے جو پولیس جس تھی کہ سے لوگوں گھروں میں اچھل کے داخل ہو رہی ہے گیٹ توڑ رہی ہے یہ کس طرح میں ہم رہ رہے ہیں کیا یہ پاکستان ہے میرا پاکستان جس کو ہمیں آزاد آزادی کا ساتھ رہنے چاہیے تھے یہاں قانون اور آئین کی ملدانی ہونی چاہیے تھی کیا آئین صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ چند لوگوں کو آگویں اسمبلی میں بیٹھنے دینا ہے ایک کی حکومت ہوگی دوسرے کی ہوگی اس کے علاوہ آئین کا کوئی کام نہیں ہے وہ یاد ہے 9 اکتوبر کو تو اپریل کو تو بہت شور مشتہ تھا آئین کی خلافردی ہو گئی آج آئین کہاں گیا وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے وہی جو سوقت آئین کی جمعین بنے ہوئے تھے آج وہی آئین کی دھجیاں بکھے رہے ہیں قانون کی دھجیاں بکھے رہے ہیں ہم اس پہ سب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیس سنتی ہے منصور ہم نے بہت بہت خرابی ہو سر مجھے دو چیزیں سمجھائیے گا آج میرے خیال میں ہمیں یہ بات کر لینی چاہیے سر ابھی دو روز قبل ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا اور ان کی بیٹی آئی اور انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی اور اس کے بعد ہمارے چیف کا نام لیا کہ انہوں نے اٹھا لیا سر آپ لیفٹننٹ جنرل رہے ہیں سر مجھے سمجھائیں ایک چیف آف آمی سٹاف کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز سوچے اور اس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرائے اور اس کے بعد ایک چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر وہ ختم ہو جائے چیز سر دو یو ایکچلی تک سو کہ یہ بیانیاں بیچا جاتا ہے اور یہ بیانیاں یہی بائیس کوروڑ عوام خریدتی ہے کیوں سر دیکھئے بدکسمتی یہ ہے کہ افائد پاکستان تو نشانے پر ہیں اور میں بارہا اس بات کے ذکر کر چکا ہوں اور آج پھر میں آپ کے سامنے یہ جرز رکھنے چاہتا ہوں کہ جو بھی سیاسی قوتیں یہ کام کر رہی ہیں پاکستان کے رینکن فائل کو ان کی لیڈرشپ کے خلاف بہکا رہی ہیں عوام کو پاکستان کی آرمی کی لیڈرشپ خلاف بہکا رہی ہیں یا عوام اور افائش کے درمیان ایک راستہ پیدا کرنے کوشش کر رہی ہیں وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے وہ پاکستان کا محبہ وطن نہیں ہو سکتے اس سے مجھے کوئی شک نہیں افائش پہ افائش یہ کاروائیوں پہ تنقید اللہ اوڈ ہے لیکن ڈیلیکٹلی آپ نے چیف آرمی صاحب کو نشانے پر رکھ لیا ہے کسی کیسے ہم باتیں کر رہے ہیں آج خودانا خاصتا جنگ ہو جائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حالات بنے ہوئے ہیں تو کون اس حال میں کو لیڈ کرے گا آگے جانے کے لیے بلکل ٹھیک اچھا سر اب ایک اور چیز کا مجھے جواب دیجئے گا ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی بات ہو رہی تھی مریم نواز بھی کر رہی تھی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا سر جنرل جلانی ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا گورنر پنجاب سر انہوں نے نہیں کسی کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا تھا جو آج کہا جا رہے کہ انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا جا رہا ہے سر یہ کیا ہم بھول گئی ہیں سارے مجھے یاد ہے ہم بہت چھوٹے تھے لیکن ہمیں بالکل یاد ہے کیا ہوتا تھا جی منصور ہمیں اس سے بہت زیادہ یاد ہے ہمیں یاد ہے کیسے جو آج کے چیمپین بنے میں ہیں کسی دکھتر کے سامنے کینٹو بیٹھ رہے دیتے تھے یا آکے کہیں خدا نہ خاصتہ ملاقات ہو جائے میری یا مجھے ایک نظر دیکھ لیا جائے ہمیں اس سے بہت زیادہ یاد ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بات کرنے سے ہم اپنا پیٹ ننگا کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ وہ کوئی بھی ہو میں بات کر رہا ہوں خاص طرح میں جب آپ نے گزنوالہ کے جلسے میں ایک تری ٹائم پرائم میسٹ جس کو یہ نہیں پتا کس ملک کا حالتی نظام اتنا بگڑا ہوا ہے جب تیشی دفعہ نکالا جاتا ہے تب کہتا ہے جی مجھے پتا چلا گئے نظام کے ساتھ بگڑا گئے پتا ہو تو میں ٹھیک کر لیتا ہوں اس کو یہ نہیں پتا اس کو یہ نہیں وہ کیا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی پاکستان میں جب بارہ اکتوبر نائٹی نائن ہوا اس کو کچھ پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے وہ پاکستان تھا وہ سکتا لیکن اس کو یہ پتا ہے جلل باجلوہ کا ڈریکلنگ نام لے کے بات کر رہے ہیں جلل فیض کا ڈریکلنگ نام بات کر رہے ہیں جلل صاحب بلکل آپ کو پوائنٹ آگیا ایم سوری سر میرے پاس تھوڑا سا ٹائنک آج بڑا ایشو ہو گیا ایک جی وہ مریم کیوں کہ لائف تھی ایم ویری گریٹ فل فور یور ٹائم ویورز آج کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے کیاپٹل ٹی وی اور آپ کو جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی وہ ہم لوگ پروائیڈ کرتے رہیں گے اس وقت کے لیے مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ